بے رنگ ڈرامے کا نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے جہاں پر اب آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ سین دیکھنے کو ملنے والے ہیں اس ڈرامے کی سٹوڑی میں اب محروز کی ڈیتھ بہت ہی جل دکھائی جائے گی جہاں پر اینی اور محروز اب ہنیمون پر جانا چاہتے ہیں تب ہی فاخرہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے محروز اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ لیکن بیٹا اب اینی کو ساری حقیقت پتا چل چکی ہے تو اینی تم بھی اس کا بہت زیادہ خیار رکھنا تب ہی انی کہتے ہیں کہ آنٹی آپ فکر مت کرے میں محروز کا بہت زیادہ خیار رکھوں گی آپ کو فکر کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تب ہی انی کو فاخرہ کہتی ہے کہ میں ماں ہوں اس کی اور بیٹا میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کو کوئی بھی تکلیف نہ ہو تب ہی انی کہتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں محروز کو تکلیف دیتی ہوں تب ہی فاخرہ کہتی ہے کہ نہیں انی میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا بیٹا ایک ماں ہونا تو اسے اپنے بچوں کا بہت ہی دکھ ہوتا ہے ابھی تم ماں نہیں بنی لیکن جب ماں بنو گی تو تمہیں بھی اس درد اور اس تکلیف کا احساس ہوگا کہ ایک ماں اپنی بیٹے کی اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہے شاید تب تمہیں احساس ہو جو آج تم مجھے خودگرز اور لالچی کہہ رہی ہو شاید بھی پتہ چلے تمہیں کہ ایک ماں اپنی بچوں کی خوشیوں کے لیے کتنی خودگرز اور لالچی ہو سکتی ہے تب ہی انی یہ بات سن کر چری جاتی ہے لیکن انی کہا تو اب فاخرہ کے ساتھ بلکل بیرویا اچھا نہیں ہوتا فاخرہ تب ہی کہتے کہ جتنا ہواوں میں اڑنا ہے اڑ لو لیکن تمہارے پر کاٹنا مجھے بہت اچھے طریقے سے آتا ہے لیکن ابھی میں اپنے بیٹے مہروز کو ذرا بھی تکلیف نہیں دینا چاہتی اس لئے تمہاری ہر تلخ بات بھی مجھے اب برداشت کرنی ہی پڑے گی تم جیسی بد سبان لڑکی کو کیوں برداشت کر رہی ہوں یہ تو مجھے ہی پتا ہے تب ہی انی کو وہ کہتی ہے کہ جب آؤ تو بیٹا مجھے خوشکبری ضرور سنانا میں تو کان ترس گئے ہیں اپنے دونوں بچوں کی طرف سے خوشکبری سننے کے لیے خاص کر مہروز کی طرف سے یہاں پر ہو سکتا ہے کہ مہروز خود ہی نہ چاہے کہ اس کا کوئی بچہ بھی اس دنیا میں آئے کیونکہ اینی بھی یہی چاہے گی کہ اگر ایک ماں کے لیے بچے کو سنبھالے گی تو اس کے باپ کے بارے میں اس کا بچہ سوال کرے گا تو وہ کیا جواب دے گی یہاں پھر ہو سکتا ہے کہ ویسے ہی اللہ کی طرف سے ان دونوں کی طرف کوئی بھی اولاد نہ ہو جبکہ فاخرہ تو یہی چاہتی تھی بس کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کے بیٹے کی اولاد ہو جائے اور اس کو یہ خوشی سننے کو مل جائے جب اس کو یہ خوشی سننے کو نہیں ملتی تو فاخرہ کو دل ہی دل میں بہت غصہ آتا ہے تب ہی دردانہ کہتی کہ باجی مانیں یا نہ مانیں یہ بات بس اینی ہی چانتی ہوگی اور چاہتی ہوگی کہ ایسا نہ ہو اس کی طرف کوئی بھی بچہ ہو کیونکہ اب تو وہ حقیقت جان چکی ہے کہ مہروز نے تو اس دنیا سے چلے جانا ہے تو اس بچے کو میں کیا کروگی تب ہی فاخرہ کہتی ہے کہ میں بھی اس سے زیادہ شاتر دماغ ہوں یہ تو بچہ پیدا کر کے مجھے دے گی ضرور تب ہی وہ اب اینی کے پیچھے ہی پر جائے گی تب ہی وہ کہتی ہے کہ کیا تم جان بوجھ کر بچہ نہیں لینا چاہتی تب ہی اینی کہتے کہ آنٹی اب کیسی باتیں کر رہی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے انسان کی اس میں کوئی بھی بس نہیں چلتی اگر انسان کی اس میں بس چلتی ہوتی تو آج شاید میرے پاس بھی کوئی بچہ ہوتا یہ بات سن کر تب ہی فاخرہ کہتی ہے کہ میں تم جیسیوں کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں تم بس مہروز سے فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہو اور تم جانتی ہو مہروز کے پاس اب وقت نہیں ہے تو اسی لئے تو تم یہ سب کچھ کر رہی ہو کبھی کہیں گومنے مہروز کو لے کر چلی جاتی ہو اور کبھی کر رہی ہے لیکن جو کچھ میں کہتی ہوں آخر وہ تم کیوں نہیں مانتی ہو اب فاخرہ کی برداشت بھی ختم ہو جاتی ہے فاخرہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے سب کے سامنے کہتی ہے کہ اینی مہروز میں بس یہ چاہتی ہوں کہ تم دونوں کی طرف سے مجھے کوئی خوشکبری مل جائے اور مجھے کچھ بھی نہیں سننا آخر تم لوگ کیوں مجھے خوشی نہیں دے سکتے تب ہی یہ بات سن کر مہروز کہتا ہے کہ ممی آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے یہ بات سن کر آپ فاخرہ کہتی ہے کہ جانتی ہوں انسان کے ہاتھ بس بھی تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے یہ بات سن کر تب ہی پھر اس کو بہت ہی غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ ممی بس کر دیں آپ سب کے سامنے کیسی باتیں کر رہی ہیں فاخرہ کہتی ہے کہ کیسی باتیں کر رہی ہوں کیا ایک ماں کی یہ خواہش نہیں ہو سکتی کہ اس کے بیٹے کی بھی اولاد ہو اور بیٹا میں تمہاری اولاد چاہتی ہوں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تب ہی یہ بات سن کر محروض کہتا ہے کہ بس کر دیں امی آپ کیسی باتیں تبکی کیے جارہی ہیں جبکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے انسان کے ہاتھ بس یہ کچھ بھی نہیں ہوتا تب ہی فاخرہ خموش رہ جاتی ہے اب وہ اینی کو بہت ہی زلیل کرنے والی ہے جہاں پر وہ اینی کو کہے گی کہ مجھے ہر صورتحال اپنے بچے کی خوشی چاہیے فاخرہ اینی کو کہتی ہے کہ چلو میں نے ڈاکٹر کے پاس سے تمہاری اپوائنٹمنٹ لی ہے یہ بات سن کر اینی کہتے کہ کس بات کی اپوائنٹمنٹ کیا میں بیمار ہوں یہ بات سن کر تب ہی فاخرہ کہتی ہے کہ شاید تم بیمار ہو جس کی وجہ سے میں تمہیں لے کر جا رہی ہوں اینی کہتے کہ آپ آخر مجھے بتا نہیں دیتی کہ کیوں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہتی ہو تب ہی اینی کہتی ہے کہ میں کبھی بھی اے ایسے آپ کے ساتھ نہیں جانے والی یہ بات سن کر تب ہی فاخرہ کہتی ہے کہ میں نے تمہاری دیئے پوائنٹمنٹ لی ہے اور تمہیں میرے ساتھ جانا ہی پڑے گا تب ہی اینی کہتے کہ آپ مجھے بتا کیوں نہیں رہی کیوں مجھے لے کر جانا چاہتی ہے تب ہی فاخرہ کہتی ہے کہ اس لیے کہ تمہارے ہاں بچہ پیدا ابھی تک کیوں نہیں ہو رہا ابھی تک ماں کیوں نہیں بن رہی یہ بات سن کر اینی کہتے ہیں کہ جبکہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے اگر اس گھر میں کسی کو ڈاکٹر کی زب سے زیادہ ضرورت ہے تو وہ آپ کو جائیے اور جا کر ڈاکٹر کے پاس سے اپنے دماغ کا علاج کروائیں یہ بات سن کر اینی بہت ہی غصے سے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اب بھی محروس کہتا ہے اینی کیا ہوا تم اتنے غصے میں کمرے میں کیوں آئی ہو یہ بات سن کر تب ہی اینی کہتی ہے کہ محروس مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر آنٹی کو کیا مسئلہ ہے اب مجھے آنٹی کہہ رہی ہے کہ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہتی ہے کیا میں بیمار ہوں جو آنٹی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہتی ہے یہ بات سن کر تب ہی محروس کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ماما کے ساتھ کیا مسئلہ ہیں اور ماما اس طرح سے کیوں کر رہی ہیں جبکہ میں نے تو ماما کو ایسا کچھ بھی کرنے کو نہیں کہا یہ بات سن کر تب ہی اینی کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ آپ نے آنٹی سے کچھ بھی نہیں کہا آنٹی یہ سب کچھ خود سے کہہ رہی ہے لیکن کیوں آنٹی کو آخر سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے انسان کا اس میں کوئی بھی بس نہیں ہوتا تب ہی میں روز کہتے ہیں کہ تم ماما کی باتوں کو اگنور کیا کرو تمہیں ماما کی باتوں پر اتنا فوکس کرنے کی بلکل بیز رویت نہیں ہے تب ہی اینی کہتے ہیں کہ میں جتنا بھی تب ہی اینی کہتے ہیں کہ میں آنٹی کی باتوں کو جتنا بھی اگنور کر لوں لیکن آنٹی ہے کہ ان کو تو سمجھ ہی نہیں آتی ان کو تو بس اپنی ہی بات منمانی ہوتی ہے یہ بات سن کر تب ہی میں روز کہتا ہے کہ تم رکو میں خود جا کر ماما سے بات کرتا ہوں کہ آخر کیوں ماما اس طرح سے کر رہی ہے تبھی یعنی کہتے ہیں کہ نہیں تمہیں جانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آنٹی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے آنٹی کو آنٹی جو اس طرح سے کر رہی ہے تبھی محروز کہتا ہے کہ تم مجھے بس ایک دفعہ ماما کے پاس جانے دو آخر ماما ایسا کرتی ہے تو کرتی کیوں ہے آج کے بعد ایسا وہ بلکل بھی نہیں کریں گی تبھی محروز بہت ہی غصے سے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے کہتا ہے کہ ماما آخر آپ اس طرح سے کیوں کر رہی ہیں جبکہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ تو اللہ تعالی کی مرضی ہوتی ہے اور پھر آپ اینی کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے جب اینی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی تو پھر آپ کیوں اس کے ساتھ اس طرح سے زبردستی کر رہی ہیں تبھی فاخرہ کہتی ہے کہ ایک ماں ہوں تو ایک ماں ہونے کی حصیت سے یہ سب کچھ کر رہی ہوں تبھی محروز کہتا ہے کہ جب مجھے پرابلم نہیں ہے تو پھر آپ کو پرابلم کیوں ہو رہی ہے تبھی محروز کی ماں کہتے کہ بیٹا میں بھی تمہاری خوشی چاہتی ہوں یہ بات سن کر تبھی محروز کہتا ہے کہ میری خوشی صرف اینی میں ہے اس کے علاوہ میں اور کچھ بھی نہیں چاہتی اگر آپ اینی کو اس گھر میں خوش رہنے دیں گی تو میں بھی خوش رہوں گا تبھی فاخرہ کہتے کہ بیٹا تم میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو میں چاہتی ہوں کہ تمہاری کوئی نہ کوئی نشانی میرے پاس رہے یہ بات سن کر مہروز کہتا ہے کہ آپ کے پاس نشانی ہے تو صحیح اینی یہ بات سن کر تبی فاخرہ کہتی ہے کہ آخر اس لڑکے کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی میں اس کی نشانی اس کے بچے کی حصیت سے چاہتی ہوں لیکن یہ ہے کہ میں بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا تبی کہتے کہ مہروز وہ تمہاری بیوی ہے نہ جانے کب وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی لیکن تمہارا بچہ تو میرے پاس رہے گا اس لئے میں چاہتی ہوں کہ تمہارے بچے کو میں اپنے پاس رکھوں تبی مہروز کہتا ہے کہ سب کچھ آپ کی کہنے کا کیا مقصد ہے اینی آپ کو چھوڑ کر کیوں جائے گی اینی آپ کو کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جائے گی یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں تبی اب اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر وہ کرے بھی تو کیا کرے تبی وہ کہتی ہے اینی بھی تو میری بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی آخر اینی کو بھی سمجھاؤں تو کیسے سمجھاؤں اینی بھی تو اپنی زد پر اٹک چکی ہے تبی وہ بہت پیار سے اینی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھو بیٹا اولاد سے بیٹا بہت ہی انسان مضبوط ہو جاتا ہے تمہارے بھی اس گھر میں قدم جم جائیں گے یہ بات سن کر تبی اینی کہتے ہیں کہ آنٹی آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ اولاد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہوتی ہے اس کا انسان میں تو کوئی بھی اپنا بس نہیں چلتا لیکن آپ ہے کہ آپ میرے بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی تب بھی فاخرہ سوچتی ہے یہ تو میری بھی ماں ہے یہ تو مجھے ہی سمجھانے بیٹھ گئی ہے اولٹا لیکن اس کو تو میں آج ڈاکٹر کے پاس لے کر ہی جاؤں گی تب ہی اینی کہتی ہے کہ آپ بھی جو سوچ رہی ہیں ویسا میں بالکل بھی نہیں ہونے دوں گی چاہے آپ کچھ بھی کر لیں لیکن یہ خواہش فاخرہ کی خواہش ہی رہتی ہے کہ مہروز کا کوئی بچہ ہو مہروز کا کوئی بچہ نہیں ہوگا مہروز کی تو ویسے ہی ڈیتھ ہو جائے گی لیکن فاخرہ کی خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہو پائے گی جس کی وجہ سے فاخرہ نے مہروز کی شادی کی تھی تب ہی فاخرہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی بہت ہی چلاک ہے اس کو میں اس گھر میں کبھی بھی نہیں ٹکنے دوں گی یہ جو سوچ رہی ہے ایسا میں بالکل بھی نہیں کروں گی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ یہ محروز کی ساری دولت پر بس قبضہ کرنا چاہتی ہے اور فاخرہ تو ویسے بھی بہت جلد دردانہ کی باتوں میں آ جاتی ہے اور دردانہ تو کہتی ہے کہ باجی یہ لڑکی آپ کی دولت چاہتی ہے اور کچھ بھی نہیں